جو رومرز اور جو افوائیں بہت زیادہ فیل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ انٹرنیٹ تو چلنی رہا اور گاجی پر میں پولیس نے حملہ کر دیا ہے اور ساتھ میں ہی کی یہاں پہ کچھ بی جے پی کے گونز گنڈے یہاں پہ لوگوں کی اوپر لاتھیاں پر سا رہے ہیں اس کے اوپر پلیز آپ بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں وہ بلکل ٹھیک بات تھی قریب دو ہزار سے زیادہ یہاں پہ فورس یہاں پہ تھی اور جب یہاں پہ پولیس کے لوگ اوپر آئے یہاں پہ کہ وہ ہیں اس کو کھالی کرو پندرہ منٹ میں اور اسی ٹائم پہ بی جے پی کے لوگ نچے دو یہاں کے ویدھائک اور ان کے قریب ساتھ میں چار سو آدمی وہ ہمارے لوگوں کو گالی گلوچ کرنے کا اور لاتھیاں بھاجنی شروع کر دی انہوں نے لب یہ ایک کتہ چار ہی ہے بہت پولیس ہم کو پیٹھے ہیں وہ کھالی کروالے پیٹھے ہیں ہم کو گرفتار کر کر لے جائے ہم نے ان کو یہ کہا ہے آپ گرفتار کر رہے ہوگے آپ گرفتاری دے دوں ہم نے کہا کہ دے دیں گے گرفتاری لیکن آپ جمعہ داری یہ لوگ کہ جو ہمارے لوگ یہاں پہ رہیں گے آپ ان کو سرکشی آپ ان کو کچھ نہیں کرو گے سرکشی رہیں گے کہہ لے نہیں یہ کھالی کرنا پڑا گا کھالی کرنا پڑا گا آپ ان کو سرکشی گھر تک پہنچاؤ گے یہ کوئی جمعہ دار نہیں لی اور بی جے پی کے لوگوں نے چار سو لوگوں نے نچھے سے شروعات کر دی ہم یہاں پانکہ بتا ہے کہ چار سو لوگ نچھے آرہے بہت بڑا حجوم ہے اور وہ لاتھیا چلانے شروع کر دی جب ہم نے پورا بدلہ کہ نہ یہاں سے دھرنا چھوٹیں گے اور نہ ہوں گے اپنے لوگوں پھر کہا کہ جو بھی ہے ویدھا کرو مقابلہ کرو ان سے چل گئے وہاں پہ چلو پھر وہاں سے لوگوں میں بھاگ گئے اور پھر پور نوپس ہے یہ سیتھی ساری اس طرح کی بڑھیں ہیں پھر رکیت صاحب آپ کو پولیس بھی ریسٹ کرنے کے لیے پہنچی تھی ہاں پولیس پہنچی تھی اور کیسے واپس گئے وہ کیا لوگوں کا ان کی اوپر ریاکشن تھا اور کیا بات جائے میں نے چلو گرفتار ہمیں کرنے تھے ہم گرفتاری دے دھتے گرفتار کر رہے تھے ہمارے ساتھ مہور لوگ بھی بہت تھے جو گرفتاری دینے والے تھے ان کا اطاقہ دھرنا چھل کھالی کرنا پڑا گا اور یا تو بیسے جاؤ یا بیسے جاؤں میں یہاں سے بیسے بھگائیں گے تمہیں اور یا ہم کو گرفتاری دے تو رستانی کھالی چھوڑتا ہمارے لوگ کی گارنٹی کیا ہے کہ یہ سرکسٹ جائیں گے لیکن انہوں نے تو چار سو آدمی ہاں تھے پان سو چھ سو آدمی پچھلی سائیڈ میں تھے جو یہ کلونی ہے اس میں سب بلاک ہے کہ ان کا سمان نوٹنا باہر نہ پیٹنا ملاب ہزاروں آدمی اس کے چاروں طرف لگائے تھے انہوں میں کا یہ تھا کہ ہم اپنے لوگ کی رکشہ نہیں کر پا رہے ہمارے لوگ جس طرح سے یہاں پہ ہیں اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ تو بہت براہ آل کریں گے پولیس بھی کریں گے ان کا وہ بھی کریں گا جو ہمارے بجرگوار ہیں جو اترا کھنڈ اور اتر پردیس سے یہاں پہ آ رہے ہیں وہ یہاں سے سرکسٹ کیسے جائیں گے اس ٹائم کا وہ تھا تکیت صاحب ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سارا گٹنا کرم دیکھتے ہوئے بھارت کے کسانوں کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں اب کسانوں کا یہ سندیش ہے کہ اب سڑکوں پر نکلنا پڑا گا اپنے جاتی دھرم پارٹی جو لوگ بھی کھتی کسانی اور گاؤں کے لوگ کام کرتے ہیں ان کو سب کو نکلنا پڑا گا اور یہ جو ایشو ہیں ہمارے تین بل اور اور جو ایشو ہیں ایم ایس پی کا سوال ہے ان کو بھارت سرکار سے ہم کو لینے پڑے گے ہم کو اپنے دھرنے اور مجبوط کرنے پڑے گے اور یہاں پہ پکے مکان بنانے پڑے گے ہم کو پکے واسروم بنانے پڑے گے ہم کل یہاں پہ گاجی پروپورڈر پہ کل ایک پانی کا جو سمر سے بھی لے اس کو یہاں پہ لگائیں گے اپنے جنرنیٹر بجلی صاحب اس کو چلائیں گے پون نوپ صاحب ہم کو پیچھا نہیں ہٹنا جب تک ہماری بات نہیں ہوگی اپنے جو مورچے بندی اس کو پکھی کرنے پڑے گی ٹکیت صاحب اندولن کی آگے کی رن نیتی کیا رہے گی آگے کی رن نیتی یہ رہے گی سرکار اگر ہمارے سے بات کرے گی ہم تو بات کریں گے ٹکیت صاحب جو چھبیس کی سرکار کی جو ساجش تھی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ایک بڑی ساجش تھی اور جس کے نے وہ ساجش رچی اس کا سب کو پتا ہے دیپسندو کون ہے اس کا سب کو پتا ہے اور جو ایک سکھ کوم کو بدنام کرنے کی ایک بڑی ساجش رچی گئی تھی اس سے تو برباد ہو گیا تھا سکھ سماج پورا پنجاب تو وہ پرلے والے کی ہوئے گے وہ آج والے گھٹنا کرم سے وہ پون نف سے دھولا گی اور ہم سماج کے سامنے یہ بتائیں گے کہ یہ پون نف سے بے قصور لوگ ہیں اور قصور کرنے والے کو کلاب سجا ہو اس کے کلاب قانونی کار روائی جو اس کے آگے ٹکیت صاحب کسانوں کو کسانوں کو آپ کیا ہوا کرنا چاہو گی آگے کسان آوان ہے جو یہاں پہ آ سکتا ہے کسی درنے میں آ سکتا ہے وہاں پہ آوے اپنا سمان موان لے کا ہوئے سب ٹیکٹر اس کے اوپر ٹین ٹوینٹ سب لگا گیا اور جو وہاں نہیں آ سکتا تو اپنے جلو میں یہ لوگ بٹھے ہیں ہم کو جلو سے بھی پریسر بنانا پڑے گا ٹکیت صاحب ایک جو پولیس نے ایف آئی آر درج کری ہے ہمارے کسان نیتاؤں کے اوپر اور اس پہ یہ بھی ہے کی آہ سب سے زیادہ یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے گلت ایف آئی آر درج کری ہیں کینکہ سان نیتاؤں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے پھر بھی انہوں نے مورچے کو فیل کرنے کی شاجش کے تحت نہیں نہیں یہ ہوتا ہے جب بھی کسی آنجون کو فیل کرنا ہو نیتاؤں کے خلا vam مقدم کروں انہوں کو مقدم موجودہ دو اور جو میں نیسو ہے اس کو اٹھا دیں ایسی وقت صاحب آپ کچھ بہت نویدن کرنا چاہتے ہیں کسی کسی میرا نوزوانوں سے اپیل ہے کہ اندولوں کو سکھ میں اور شانتی پونٹ طریقے سے اندولوں میں حصہ ہے بہت بہت تینمیم دیکھ